اسلام علیکم مالیکم اسلام جی ابتسام بھائی کیا آل چالیں ٹھیک ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر آپ کی دعائیں آپ سنائیں اچھا ابتسام بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں ابتسام بھائی میرا پہلا سال یہ ہے کہ آپ اس وقت نمکوں کا کاروبار کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ کو نمکوں کا کام چاہیئے میں تو نا میرے سے بچوں کو براتا ہوں صبح شام قرآن پاک وغیرہ تو نیٹ میں استعمال کر رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ کاروبار شروع کروں تو میں نے نیٹ چلایا سرچ کیا یہ مشینوں کے بارے نمکوں وغیرہ والی تو پھر آپ کا چینل مجھے مل گیا وہاں میں نے پھر آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھی تو مجھے اچھی لگی مشین بھی مجھے اچھی لگی مناسب ریئر تھا تو میں نے آپ سے رابطہ کیا پھر مشین کے بارے میں یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ نمکوں کا کام کرتے ہوئے مطلب کہ ابھی آپ نے شروع کیا یا پہلے سے آپ کر رہے تھے نہیں نہیں ابھی ابھی شروع کیا کتنا عفصہ ہو گیا کام اچھا ہے تقریباً ایک افتہ ہو گیا اچھا ایک افتہ ہو گیا تو مطلب کہ نمکوں آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو نمکوں آپ خود بنا رہے ہو یا بنی بنائی لے کے آ رہے ہو میں نمکوں لے کے آتا ہوں مارکیٹ سے یہ نا لوہور کے اندر ایک مارکیٹ ہے اکبری منڈی وہاں سے ہر دنہ کی نمکوں مل جاتی ہے وہاں ہی بنتی ہے صحیح تو ریپر کہاں سے لے کے آ رہے ہو آپ ریپر میں پیک کر رہے ہوئے یا سادہ پیک کر رہے ہو آپ نہیں ریپر میں پیک کر رہا ہوں وہ لڑی مل جاتی ہے یہ جو داتا دربار ہے اور اردو بزار اردو بزار کے بلکل سامنے دکھانے بنی ہوئی ہیں تو وہاں سے ریپر ہو گیا مل جاتے ہیں تو ریپر کس ریٹ پہ لے رہے ہو اور نمکوں آپ کو کس ریٹ پہ مل رہی ہے نمکوں جائے وہ پہلے تو ریٹ چارلہ تھا سارے آٹھ سو روپے ابھی نو سو روپے ہوگی ہے پانچ کلو نو سو روپے کی تو جو ریپر ہے وہ چھے سو سارے چھے سو روپے میں کلو مل جاتے ہیں تو آپ کون کون سا پیکٹ بنا رہے ہو دس والا بیس والا تیس والا یا دس اور پانچ والا بنا رہے ہو میں نے صرف ابھی پانچ والا شروع کیا ہے اچھا پانچ والا آپ نے شروع کیا ہے تو پانچ والا مطلب کے پیکٹ آپ بھرتے ہو مشین پہ انشاءاللہ آپ کو مشین بھی سکرین کے دکھائیں گے مشین کیسی ہے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پہ مشین چلتی اور مشین بھرت کرتی لیے آپ دیکھ رہے ہیں تو اچھا سام بھائی آپ پانچ والا پیکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے وزن کتنا رکھا ہے وزن میں نے اس پر رکھا ہے نمکو کا جو وزن ہے تیرا چودہ گرام ہے نمکو اچھا تو جو عام برینڈڈ پیکنگ ہے جو کمپنیاں پیک کر رہے ہیں ان کا وزن کتنا ہے اور آپ کا وزن کتنا ہے کیا آپ کا وزن ان کمپنیوں والی جو نمکو ہیں برینڈڈ جو ہیں برینڈ ہیں ان سے کیا وزن زیادہ ہے آپ کا نہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے نا یہ کرانچ لیمکو ہے یہ بہت مشہور ہے اس کا جو وزن ہے بارہ گرام ہے صحیح بارہ کوئی اوزن میں تیرا وجہ میرا چودہ پندرہ اتنا ہے صحیح تو آپ اس کو سیل کیسے کر رہے ہیں آپ خود سیل کر رہے ہیں یا سیل میں رکھے ہوئے ہیں یا آن لائن سیل کر رہے ہو اس کو نہیں میں خود سیل کر رہا ہوں گھر میں پیکنگ کرتا ہوں گھر کے اندری تو وہاں پھر جب پیکنگ کر لیتا ہوں پھر ایک پیکٹ پیار کرتا ہوں چوبیس پیس کا پھر آگے دکان پر سیل جا کے کرتا ہوں خود اچھا اس وقت آپ خود ہی سیل کر رہے ہیں مطلب کہ سیل میں بغیرہ آپ نے نہیں رکھے نہیں نہیں میں خود ہی سیل کر رہا ہوں اچھا تو مطلب کہ آپ پردے آپ کی سیل کتنی ہے ابھی میں نے قریباً کام روکا ہوا تھا آج میں نمکو لے کے ہوں مارکیٹ سے ایک دکان پر گیا ہوں انہوں نے مجھے آڈر دیا ہے کہ پچیس سو کا مال ہمیں تیار کر کے دیں کہ پیکٹ قریباً پیکٹ بان جاتے ہیں تیس پیکٹ صحیح ہو گیا تو مطلب کہ آپ خود مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت ہاں جی خود کر رہا ہوں اچھا تو یہ آپ نے سائٹ بزنس کیا ہے ہاں جی میں نے کہا کہ یہ آپ نے سائٹ بزنس کیا ہے چونکہ آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کام کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں آپ کیونکہ یہ تو مارکیٹنگ کرنا پڑتی ہے ڈیلی بزنس پہ جانا پڑتا ہے پہلے مال دینا پڑتا ہے کچھ ادار کرتے ہیں کچھ کریٹر کرتے ہیں کچھ ادیک ہیں تو آپ اس کو مائنس کیسے کرتے ہو میں صبح کے وقت جب نماز کے وقت ہوتا ہے نماز کے بعد کلاس لگتی ہے کلاس کے بعد جب بچوں کا سبب ہوگیرہ سن لیتا ہوں بچوں کے سکول ہوگیرہ بھی لگ گئے ہیں تو بچے سکول چلے جاتی ہیں جو میرے پاس ہیفرز کی بچے ہیں وہ بھی تقریباً دو تین ہیں اور انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گے ان کو میں نے ایسے کیا جو میرے پاس دو بچے دو تین بچے ہیں جہاں میں یہ کام کرتا ہوں نا نمکو کا کہ نمکو پیکنگ کرتا ہوں جس کمرے کے اندر ان کو لاتو دور پر ڈھا رہتا ہوں وہ اپنا سبق بڑھتے ہیں قرآن پاک بیارہ کا سبق یاد کرتے ہیں اور میں سامنے اپنا کام شروع کرتا ہوں وہ اپنا کام کرتا ہوں جب وہ سبق سنانا چاہتے ہیں تو میں ان کا سبق سن لیتا ہوں مطلب کہ آپ کے پاس اب اتنی رینج میں مال ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی سیل کر سکیں اگر کوئی بندہ آپ کو کول کرتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا مال چاہیے تو کیا آپ دے سکتے ہیں ان کو آن جی مل سکتا ہے ان کو مطلب کہ جتنا بھی چاہے وہ دے سکتے ہیں آن جی جتنا چاہے ان کو مل گیا انشاءاللہ بھائی کا نمبر جو ہے وہ سام بھائی کا نمبر آپ کو ڈسکرچن میں مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو لہور کے نینے والے ان کے تو بہت ہی قریب ہے شیخ اپر روڑ کے اوپر ان کا گاؤں ہیں وہیں سے آپ جا کے ان سے مال خرید سکتے ہیں جو بندہ مطلب کہ اتنا تغو دو نہیں کرنا چاہتا وہ مال لے کے اگر سیل مین ہے تو مال لے کے سیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہول سیل ریٹ پہ ملے گا باقی جتنی بھی برینڈڈ کمپنیاں ہیں مال برینڈڈ ہے لیکن ان کو مال ملے گا برینڈڈ کمپنیاں سے بھی کم ریٹ پہ ہول سیل ریٹ پہ سیل مین کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا اور دکاندار کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا اس طرح آپ کی سیل بڑھے گی اور آپ کا پروفٹ بڑھے گا اچھا تو سام بھئی آپ نوجوانوں کو کیا مشکلہ دینا چاہیں گے جو پارٹ ٹائم بزنس کرنا چاہتے ہیں چونکہ آپ ایکسپیرینس ہو چکے اس وقت آپ مارکٹنگ بھی کر رہے ہیں نین کو بھی بنی بنائی لے کے آ رہے ہیں تو کیا اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہے ہزار پندرہ سو روپے دیہاری بن سکتی ہے اگر کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو ہاں جی کوئی عام بندہ بھی اگر شروع کر رہے تو یہ بلکل مناسب ریٹ پہ مشین آ جاتی ہے کتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے کاروبار اچھا شروع ہو جاتا ہے ایک دن کا ہزار روپے کو مات سکتا ہے صحیح تو مطلب کہ اگر دس بارہ دکانوں کے لیے اگر مال تیار کرنا یا دو سیلز مین کے لیے مال تیار کرنا ہے تو کیا ایک بندہ کام کر سکتا ہے زیادہ لیبر رکھنے کی زیادہ نہیں ہے اگر میں نے تو ابھی کام شروع کیا ایک دکان پر ابھی گیا ہوں دو دکانیں میرے پاس لگی ہوئی ہیں ابھی تو میں ان کاریڈی مال تیار کر رہا ہوں اور جب زیادہ ہو جائے گے پھر کوئی چاکھ لیں گے کام کرنے کے لیے صحیح ہو گیا گھٹ ہو گیا احسام بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفرمیشن دی آپ کا بہت بہت شکریہ مزاک اللہ جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے